تو یار ہماری اپیزارڈ کی شراط وہیں سے ہوتی ہے جہاں پہ کاراسو ٹیم بی کے لیے پہلا گول کر ڈالتا ہے اور اسی کے ساتھ ٹیم اے اور ٹیم بی کا سکول اب برابر ہو جاتا ہے درہی اس ساگی سمیت اب سب لوگوں کی نظریں کاراسو پہ ٹکی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کیابلٹیز کو قریبی سے گلے لگانے کے بعد اسے محسوس کرنے کے بعد اس ساگی اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے کاراسو بلو لوگ ٹاپ تھرڈ پلیئر میں آتا ہے بول اس کے قدموں میں جانے کی دیر ہوتی ہے جیسے کہ بول اس کے آگے جو کی جائے اس کا پورے طریقے سے بول پہ کنٹرول ہوتا ہے میدان میں کیم کی دوران لوگوں کو چکمہ دینا وہ تو اس کا الگ لیول ہے لوگ ماسٹر فین ٹکنیک بھی کہہ سکتے ہو ساگی سے کیم کی فیلڈ میں ایک اسیسن پاتا ہے یا پھر اس سے بھی کہیں گنا زیادہ بڑھ کے تا زیادہ شکتی شالی تھا کہ لوگ اس کا دھم اور جذبہ دیکھ کے تنگ رہ جاتے وہ لا جواب تھا اور حسیم بھی جیسے میں ہی اور کاراسو سے مخاطب ہو کے اور اس ساگی سے زیمت ہو کے کہنے لگتا ہے یہ ہر باری پہ اپنی شارپ انیلائٹک کا یوز کر کے ٹی میر سب سے ویکس پلیئر پہ جاتا ہے اور اسی کو ور پاور کر کے یہ ہر میچ جیتا چلا آیا اور دیکھنے سے تو لگتا ہے اس بار اس ساگی اس نے اپنی نظریں تم پہ کر دا لیا جو سوکے اس ساگی پھر اس سے پوچھنے لگتا ہے کیا تمہیں اس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے کیا دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو تو ہی اور ہی اس کے جواب میں کہنے لگتا ہے ہاں ہم لوگ بلو لوگ میں آنے سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے تو تمہیں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اس ساگی جا کے بھی اس سے اپنی کمزوری نہیں چھپا سکتے اور چھپانے کی کوشش بھی مت کرنا اس کے بجائے اپنی سرینڈ دکھا کے اس سے اورپاور کرو اس پر باری پر ہو یہ سوکے اندر یہ اندر اس ساگی بھی اس کی بات سے اگری کرتا ہے کیونکہ اندر یہ اندر اس ساگی کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی میچ میں اپنی ساری کے ساری ویکنیسز کو نہیں صدار سکتا پر اس کے بجائے وہ ان چیزوں پر فوکس کرے جو کہ آر ایڈی اس کے ہاتھ میں تھامی رکھی گئی ہے اور اس کے علاوہ آف دا بول مومنٹس میں ان دونوں پر فوکس کرتا ہوں با دا وے میں آر ایڈی اپنے اینیمے رینکس چینل میں سیزا من میں اس کی ابلیٹیز کو اچھے سیکس پلینگ کر چکا ہوں کھریاڑ گیم کو دوبارہ سے ری سٹارٹ کیا جاتا ہے جہاں پر رنگ بلو لوگ کا نمبر ون پلیئر بہر سیدھا پاس شیدو کو کرتا ہے شیدو ٹیم ایک پلیئر ٹیم اے کے دوسرے پلیئر اس ساگی سے زہمت ہو کے کہنے لگتا ہے اس ساگی چونہ ہم پچھلی ٹیکٹس کو دوبارہ سے کام ملائے یہ کہتے ہوئے وہ بال اس ساگی کو پاس کر دیتا ہے جو سنکے اس ساگی اپنے من میں کہنے لگتا ہے تو تم جاتے ہو میں اور رنگ تمہارے لئے ان کی دیفنس سسٹم کو توڑ دا لیں پر ساری سے بات ہے بلو لوگ کا تھرڈ پلیئر کراسو مجھ پہ نظرہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور جیسے کہ کراسو اس وقت اس ساگی سے پیچھے ہوتا ہے اور اس ساگی ایک لمحے میں اس کے بارے میں سوچا رہی ہوتا ہے کہ دوسرے لمحے میں نظرہ چپکتے وہ اس ساگی کی گردن تک جا پہنچا ہوتا ہے سکرتے ہوئے یہاں تک وہ اس ساگی اور رنگ کے بیچ میں وہ راستہ بھی بانگ کر دالتا ہے اس سے پہلے اس ساگی بلو لوگ کے نمبر ون پلیئر کو پاس بھی کر دالے یوں یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کراسو اور اس ساگی اب دونوں ایک دوسری کو شولڈر چارج کر رہے ہوتا ہے اس میں اپنے دم سے کراسو یہاں تک اس ساگی سے بول چھین بھی لیتا ہے اور چھین تے دوران وہ کہنے لگتا ہے مجھے بتاتا ہے اس ساگی تم اکیلے کسی کام بکے نہیں ہو تمہیں گول کرنے کے لیے کسی کی سارے کی ضرورت پڑتی ہے ابھی کراسو بولے کہ اب آگے بڑھنے لگتا ہے اور اس ساگی کا وہ اپنے ہاتھ سے پیچھے دکیل کے لگتا ہے پھر اچانک سے یہ بات اس ساگی کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کراسو شروع سے ہی اپنے اور اپنے اپوننٹ کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ لگتا ہے پھر اس طرح یہ ایک ایسا سپیس کریٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ لوگوں کو یا پھر چکمہ دے دیں یا پھر ان پہ پورے طریقے سے باری پڑھ کے بول کو چھینکے لے جائے سب سے بڑھ کے یہ ایسی طرح اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف تاکہ وہ سپیس میں اتنا ڈسٹنس بڑھ کر آر رکھ سکے کہ اس نے جو کرنا وہ کر لے اس کے اس ہاتھ میں کافی زیادہ پاور ہے اس ساگی کو ہوش بھی دلواتا ہے کہ تم اس ساگی اپنے سمیت اپنی پوری ٹیم کو دبا رہے ہو اس سامنے شیدو اور نانا سے بھی اب اس ساگی کو سہارا دینے آتے ہیں تینوں کی تینوں یہاں تک تینوں کے تینوں اس پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں دن میں بلو لوگ کا نمبر سکس پلیئر جو کہ کراسو کا ٹیم میمبر ہوتا ہے اپنے چورو والے قدم سے ہیوری اور رنگ کے بیچ میں سے گزر توبا فورا سے آگے آتا ہے محسوس کرنے کے بعد کراسو دوبارہ سے اپنے ہاتھوں کی کالن تینوں کی بیچ میں سے وہ سپیس سا بناتا ہے اور بس یہ کافی ہوتا ہے کراسو اکیلے ہی پوری ٹیم اے پہ بھاڑی پڑ جاتا ہے بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ یہاں تک بول بلو لوگ کے ٹاپ سکس پلیئر اور تویا کو پاس بھی کر دالتا ہے اس دوران یہاں تک بلو لوگ کا نمبر ون پلیئر اور تویا کو روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے حالانکہ رن اس کی اور اپنی گردم پیچھے موڑتا ہی ہے کہ تب تک وہ اس سے آگے ہوتا ہے کیا تویا جو ہے وہ ٹیم بی کا آسیسن ہے اس کے پاس سپیڈ ہے اور سٹیلت موڈ ہے پر گیم یہاں پہ بھی آ کے نہ رکھتی آسیسن اور نینجا کا ریم پہ جاری رہتا اور اسی طرح وہ اپنا سیکنڈ گول بھی کر دیتے ہیں یہ کہہ سکتا ہو اس وقت یہ دونوں مل کے پوری فیلڈ پہ باڑی ہے آسیسن اور نینجا جس پر اپنی نظریں ٹھیرانے کے بعد اس ساگی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ دونوں مل میں آ کے ایک ایسے کمبو کو create کر رہے ہیں جس کی کوئی weakness تک نہیں ہے گیم کو restart کیا جاتا ہے رن سب کو وان بھی کرتا ہے کہ تم لوگ میرے آگے صرف کیڑے ہو کر میں سیلس ہو گیا تو پوری گیم یہاں پہ ختم ہو جائے گی ایک جٹکے میں ساگی لن سے پاس لینا چاہر ہوتا ہے لیکن کراسو نے اس کا راستہ روک رکھا ہوتا ہے اس ساگی کو ignore کر کے اب آگے بڑھنے لگتا ہے اس کے بعد اب رن بول ہیوری کو پاس کر دالتا ہے رن اس سے کہنے بھی لگتا ہے کہ میری speed اور میری power کی برابری کرنے کی کوشش کرو team b کے پلیئر شگوما اور مادروں کے راستے میں آنے کی کوشش بھی کرتا ہے ہیوری اور رن کو صرف ایک سیکنڈ لگتا ہے وہ دونوں پہ بھاری پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں اس نے جس طریقے سے پاس کیا ہوتا ہے وہ دیکھ کے ساگی کہنے لگتا ہے ہیوری نے میرے موف کو کاپی کیا اب گول کرنے کی کافی زیادہ قریب ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے سامنے لوگ کا top 6 اوٹویا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر اوٹویا اسے اس بات کا احساس بھی دلواتا ہے کہ تم کافی زیادہ سلو شیدو اس سے کہنے لگتا ہے مجھے پاس کرو بھائی وہ ننجا ہے اس کے پاس speed کی کوئی کمی نہیں ہے اسی بیچ میں شیدو کا راستہ روگ نے اچھی گیری آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے انٹینا پیچھے ہو جا جونجونی لوگ اس کے اوپر ٹوٹ رہو تھے رین ان سب کو اس بات کا اندازہ ان سب کو اس بات کا مزہ چکاتا ہے کیا اخر کس سا وجہ سے اسے بلو لوگ کا نمبر 1 رینک دیا گیا لوگ اس کے اوپر ٹوٹ رہو تھے اسے بیچ میں سے ایک چھوٹا سا راستہ دکھتا ہے اور اس بلین شوٹ سے فائدہ اٹھاتو ہے رین اے کی چٹکے میں گول کر ڈالتا ہے وہاں یار رینک کی وجہ سے اب ٹیم اے اور ٹیم بی کا سکور برابر پھر سے ہو جاتا ہے دیکھیں کہ ٹیم بی کے دونوں ٹاپ پلیئرز بھی رینک کی داد دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں بس اس ساگی میدار میں کھڑا اب دیکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر پاتا اس نے کچھ بھی نہ کیا ہوتا ان میچز میں اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ چپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے